بائبل اکثر کھیت اور بیچ اور فصل کی باتیں کرتی میں نے کہا اس کیلئے آپ کو کچھ قیمت عطا کرنے پڑے گی ایشو نے قیمت عطا کی ہندہ سیم وی مجھے آپ کو بھی کرنے کچھ بونے اور کاٹنے کا ہمیں رہش سے سمجھنا پڑے گا ہم کھیت میں جب کچھ بوتے ہیں اور کچھ دن انتظار کرتے ہیں کچھ ہوتا ہے سمین کے اندر کچھ ہوتا ہے وہ بیچ تھوڑے دنوں کے بعد انکورت ہوتا ہے پھر ایک بودھا پودھے کے بعد ایک بوری فصل دیار ہو جاتے ہیں تو مسیح کا روپ آپ کے اندر کیسا بنے گا اسی ایک بیچ کو بونے کے دوارا دیکھو بیچ پرمیشو کا وچن ہے اور جب آپ اسے اپنے ردے کی بھومی میں بوتے ہیں تو کچھ دن وشرام کرو انتظار کرو کچھ ہوگا لیکن کی جو بوئیں گے کاٹھا ہے آپ کیونکہ پرمیشو کا وچن بویا ہے تو کیا کاٹھیں گے تھوڑے دنوں کے بعد جب ہم وچن بوئیں گے اپنے ردے میں وشواس کی گٹھنی گٹھ لیں گے پھر یہ کہنا سماپت ہو جائے گا پلیز پری فور می تاکہ میرا وشواس بڑھ جائے وشواس سننے سے اور سننا مسیح کے وچن سے ہوتا ہے and it will come through the word of God جب آپ وچن بووتے ہیں تھوڑے دنوں کے بعد وشواس کا پودھا نکلتا ہے آپ کو وشواس یہاں سے وہاں سے ارجت کرنا نہیں پڑتا وہ اپنے آہ پندر پیتا ہوتا ہے کیونکہ آپ نے وچن بویا ہے and you will reap a faith